آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرکی فارمنگ کے حوالے سے معلومات دیں گے مانسرہ میں موجود ٹرکی فارمنگ کا فیزٹ کیا تو خوبصورت اسے نائٹ ترکی برڈ یا پیرو نہائیت خوبصورت دکھائی دیا ہے موجودہ دور میں جہاں بے رزگاری کی شہرہ بڑھتی جا رہی ہے ٹرکی کو گھروں میں پال کر آمدن کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ٹرکی برڈ یا پیرو کا گوشت اور ممالک یورپی ممالک اور امریکہ وغیرہ میں بڑے شوک سے کھایا جاتا ہے ٹرکی کو سین لون اور گھر کی چھت پر آسانی سے رکھا جا سکتا ہے مرگی اور دیگر پرندوں کے مقابلے میں ٹرکی برڈ یا پیرو کی ایمیونیٹی کافی زیادہ ہے ٹرکی کی قیمت رنگ کے حساب سے متعین ہوتی ہے اس وقت گولڈن ٹرکی کی مارکٹ پرائس بارہ ہزار سے چودہ ہزار روپے ہے مادہ ٹرکی سال میں تیس سے لے کر سو تک انڈے دیتی ہے اور انڈے کا ریٹ سو سے لے کر ڈیڑھ سو روپے تک ہوتا ہے کرک ٹرکی کو بہترین بروڈر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جو تیس دن کے اندر انڈوں سے بچے نکالتی ہے گوشت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک میل ٹرکی سے سات سے آٹھ کلو گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کو بکرے کے گوشت کے برابر برابر تصور کیا جاتا ہے سائر ہائٹ اور وزن کے حساب سے ان کی خوراک کا مہانہ خرچ تقریباً سور سے ڈیڑھ سو روپے ہے فیٹ کے ساتھ ساتھ گندم اور باجرہ شوک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ گھاس کھانے کے بھی شوکین ہیں بیماریوں کے حوالے سے ان کو ذکام کی بیماری ہو سکتی ہے جس کو نارمل انٹیوائٹر کے استعمال سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اگر آپ بھی لائف سٹاک اور پیٹس کے شوکین ہیں تو گھر میں ٹرکی برڈ یا پیرو کو ضرور پالیں موسیقی امنتا ہے موسیقی بوقات ですね موسیقی